اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے ریسٹورنٹ سٹائل پشاوری نمکین گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں نمکین گوشت میں بہت ہی کم مسائلہ ایڈ ہوتے ہیں ہر کوئی سے آسانی سے کھا لے گا اور اس میں آپ کو اوریجنل مٹن کا ٹیسٹ بھی ملے گا بلکل مکھن جیسا نرم بن کر تیار ہوگا یقین کریں آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے تھوڑا سا آئی لینا ہے اس میں میں نے ایک کلو مٹن ریڈ کر دیا ہے آپ اس کی جگہ بیف بھی لے سکتے ہو جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہو اب ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کی ہم نے بہت اچھے سے بنائی کرنے ہے ادھر ہم نے بنائی میں کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی اس کا کلر چینج کریں گے ککر میں اس لئے ایڈ کیا ہے آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہو لیکن ککر میں آپ کا ٹائم بھی بات جائے گا اور یہ جلدی سے ہمارا مٹن ریڈی ہو جائے گا اگر آپ نے ککر کے بغیر بنانا ہو تو وہ بھی بن سکتا ہے اب میں نے اس میں وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے کتنا زبردست کلر آ چکا ہے تو آپ اس میں آپ نے وان ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے پہلے بنائی کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھرک لیسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا آپ کا مٹن جڑنے لگ جائے گا بنائی اچھی نہیں ہوگی اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو اور آپ کا مٹن بھی اچھے سے تیار ہو بیف میں بنا لیں مٹن میں بنا لیں جس طرح آپ کو پسند ہو اب میں نے اس میں دو پیاس دو ٹمارٹر ایڈ کی ہیں تو اب ہم اس کو ویٹ لگا دیں گے میں نے اس میں ڈیر لیٹر پانی شامل کیا ہے آپ اپنے علاقوں شہروں کے حساب سے پانی ڈالیے گا تو اب میں نے اس کو بیس منٹ ویٹ لگایا آپ کا گوشت گلا ہوا ہونا چاہیے میں نے اس کو بیس منٹ ویٹ لگایا آپ اپنے علاقوں کے حساب سے لگائیے گا تو چلیں دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا مٹن گال بھی چکا ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب جو ٹمارٹر کے چھلکیں ہیں ان کو آپ نے ضرور نکال لینا ہے تو اب میں کڑائی میں ڈالنے لگی ہوں آپ کو اچھے سے نظر آ جائے اور اچھے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے کون کون سے آپ اس میں مسائلہ ڈالنے اور آپ کیسے بنائی کرنی ہے کتنی بنائی کرنی ہے سب کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو دیکھیں گوشت ہمارا کتنے اچھے سے گال چکا ہے اب آپ نے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے میں نے اب اس میں وان ٹی سپون کالی میرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ڈال دیں آپ اس میں کوئی لال بیرچ کوئی حلدی نہیں ڈالیں گے اتنے مزے کہ اتنا یمی بنتا ہے نا یا آپ روٹی کے بغیر بھی اس کو کھاؤ تو آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے آپ مجھے کن کن شہروں اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھ دیں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کے لئے دل سے دعا ہے میری اور آپ بھی ہمیشہ خوش رہے ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو ہمارا مٹن ہے کتنے اچھے سے گل چکے ہیں مکھن کی طرح ملائم ہو چکے ہیں اس طرح کا یہ کھانے میں مزے کا لگتا ہے آپ کا جو مٹن ہے وہ گلہ ہوا ہونا چاہیے تو آپ اس میں ہم اور مسالے نہیں ڈالیں گے اب خوبصارا سبس دنیا ڈال دیں نہ کوئی میں اس میں سبس میرے شیئر کیا آپ اس میں سفید میریج کا استعمال کر سکتے ہو لیکن کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے میں میں نے وائٹ میریج کو سکپ کر دیا کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں تو ابھی میں پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں موں میں پانی آئے گا کتنا یمی سا ملائم سا ہمارا نرم ملائم سا ہمارا مٹن ریڈی ہو چکا ہے ہاتھ ہی لگائیں تو یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے ہے نا زبردست آپ ادھر خوبصورا سا کمنٹ تو بنتا ہے جلدی سے خوبصورا سا کمنٹ بھی کر دیں سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کار نئی ویڈیو کے ساتھ